السلام علیکم دوستو میرا نام شاہد کامران ہے میں ایم ایس سی ایس کا سٹوڈنٹ ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوئے ہیں دوستو میں سی ایس کے جو پیپرز ہیں انہیں آپ کو مدد کرنے جا رہا ہوں ابھی میرے سامنے جو اسائنمنٹ ہے وہ سی ایس سی ایس سی ایس سی ایس سوٹویر قولیٹی آشورننسی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سی ایس کے پیپرز ہیں اسائنمنٹس ہیں کوئیس ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہوتی ہیں جن کا جو سیناریو ہے وہ می بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہو لیکن ان جو جو تھیم ہوتا ہے وہ تقریباً سیم ہی ہوتا ہے تو دوستو میرے سامنے 2017 کی اسائنمنٹ نوبر ون ہے سوٹویر قولیٹی آشورنس سی ایس سی ایس سی ایس سی ایس سی ایس سکس تھی میں آپ کو یہ ڈیٹیل میں سولد میں سنجھانے جا رہا ہوں تو دوستو میں اس کا تھوڑا سا آپ کو انٹرودکشن دے دوں کہ اس میں دو قواصنس ہے قواصن نوبر ون ٹورٹی فائی مارکس کا ہے اور اس کے بعد قواصن نوبر ٹی ہے جس کے ٹورٹی مارکس ہے تو یہ ٹوٹل جو ہے نا وہ ٹوٹی مارکس کی اسائنمنٹ ہے تو اس میں جو پہلا قواصن ہے وہ سیناریو بیس ہے جس میں اس نے ہمیں ایک جیوگرافیکلی جو ہے نا لوکیٹڈ سیچویشن دی ہے تو اس کے اندر ہم نے ڈیفیکٹس فائٹ کرنے ہیں میں اس کا سیناریو پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے دوستو سوال کو آپ جتنی مائنیوٹلی اور جتنی گہرائی میں جا کے انڈرسٹینڈ کریں گے آپ کو آنسر کرنا اتنا ہی آسان ہوگا سوفٹوئر کوالٹی اشورنس یہ جو سی ایس سیون سیرو سکس ہے یہ تقریباً زیادہ تر تھیوری ہی ہے اس کے اندر جو اسائنمنٹس ہیں اور جو اس کا پیپر آتا ہے وہ بھی تقریباً سارا تھیوری کے لیٹڈ ہی ہوتا ہے آپ نے اس سوال کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کا پراپر آنسر کرنا ہے انشاءاللہ یہ جو سی ایس سیون سیرو سکس ہے یہ آپ سے بہت ہی زیادہ اچھے اور بہت زیادہ مارکس دے گی آپ کا سی ٹی پی بڑھانے میں اور کم کرنے میں اس کا بہت بڑا حال ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو سی ایس سیون سیرو سکس سوفٹوئر کوالٹی اشورنس ہے اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی اچھی ہوگی اور آپ انشاءاللہ اس میں مارکس بھی اچھے کریں تو دوستو یہ جو پہلا کوئسن ہے اس کے جو جو نمبر وان ہے اس کے اندر ایک سینیریو ہے کہتا ہے کہ سپوز این اے بی سی سوفٹوئر ڈویلمنٹ کمپنی ہز لانچڈ نیو پروجیکٹ ہے اور کسپرز ہو اور یوگرافکل ایلوکیٹر انڈیفرنٹ پلیسیز ہے اور دو میر آف دی پروجیکٹ اس آلسو نیو پور دی ٹیم اسے دوستو یہ سوال جو انہا یہ بڑا مزیدار ہے اس سوال کے اندر ہی سارا جواب اس نے ہودی دے دیا ہوا ہے دیکھیں وہ کہہ رہا کہ ایک سوفٹوئر ڈویلمنٹ کمپنی ہے جو جیو گرافکلی لوکیٹڈ ہے جیو گرافکلی لوکیٹڈ ہے اور ظاہر ہے جیو گرافکلی ہے تو وہ ڈیفرنٹ پلیسیز پہ ہوگی مطلب یہ ہے کہ وہ پورے پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے آٹ آف پاکستان بھی ہو سکتی ہے کسی ایک پروبینس میں بھی ہو سکتی ہے تو جو کوپنی ہے وہ جیو گرافکلی لوکیٹڈ ہے اور دیفرنٹ پلیسیز پہ ہے اور جو دومین ہے اس کے گروہ بھی نیو ہے تو اس میں اس کا جو سوال ہے جو ہم نے آنسر کرنا ہے وہ یہ ہے تو what kind of defects are expected in the above project یہ جو project ہے اس میں ہم نے defects بتا رہی ہیں کہ کون کون سے defects جو ہے وہ مطلب کو ہیں جو اس میں ہو سکتے ہیں تو دوستو اس کے کچھ defects میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو سالٹ ہیں کہ ایک تو یہ ہے بھائی کہ ٹیم جو ہے may not be able to illicit the actual requirements دوستو چونکہ اس نے ہوتی بتایا ہے کہ یہ جو سینیریو ہے یہ جو project ہے یہ جیو گرافکلی لوکیٹڈ ہے مختلف جگہوں کے ہیں ٹکرنٹ پلیسیز پہ ہے تو چنانچہ جو requirement team ہے اس کو جو سب سے پہلا مسئلہ آئے گا وہ یہ ہوگا کہ جو requirements ہیں actual requirements ہیں وہ اس کو اسے اترا سے بیان نہیں کر سکتی ہے چونکہ جو clients ہیں وہ ڈیفرنٹ جگہ پر ہیں اور ان کی جو requirements ہیں ان کا اس team کو actual نہیں بتا جاتا سکتا ہے تو سب سے بڑا جو فالٹ ہے اس میں وہی ہے کہ team may not be able to illicit the actual requirements اور اس میں جو defects ہیں اس کی جو ratio ہے وہ بھی بڑی ہائی ہوگی چونکہ یہ جیو گرافکلی لوکیٹڈ ہے ڈیفرنٹ پلیسیز پہ ہے تو اس میں جو defects ہیں وہ بھی بڑی ہائی ہو سکتے ہیں اچھا دوستو اس کا جو دوسرا سوال تھا اس کا سیمپل یا پورا جو first question ہے first use ہے اس کا جو answer ہے وہ یہ پورا لکھنے کی وجہ ہے اگر آپ یہ دو points بھی لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھے marks ملی اب نیچے جو ہے سوال ہے وہ کہتا ہے کہ compare the following defect prevention techniques یہ اس نے ہمیں defect prevention techniques یہ خود بھی بھی ہوئی ہیں یہ باپ کو بتاتا ہوں یہ defect prevention techniques ہیں پہلی ہے جے اے ڈی یہ پوری اس کا جو application ہے joint application development کو جے اے ڈی ہے اور نمبر دو تو اس نے prototyping دیا ہمیں اور نمبر دین اس نے case تو بسکتے ہیں تو دوستوں ہم نے ان کو compare کرنا ہے یہ جو defect prevention techniques ہیں اس نے ہوئی وہ لے کہ اس کو آپ نے compare کرنا ہے and identify the most suitable اور سب سے جو suitable ہے وہ ہم نے بتانا ہے کہ ان خیلوں میں جو سب سے بہتر ہے وہ کونسی ہے جو اوپر پروجیکٹ ہے اس کے لیے ہم نے بتانا ہے کہ ان جو techniques and effect prevention techniques ان میں سے جو سب سے مناسب اور بہتر ہے وہ کونسی ہے آگے اس نے کہا ہے کہ if choose one choice اگر ہم ایک choice کو چوز کرتے ہیں تو ہم جے اے ڈی پروٹوٹوٹائپنگ کی case toot میں سے کوئی ایک چوز کرتے ہیں then should give reason for not selecting others تو دوسروں کو ہم نے کیوں نہیں select کیا اس کے reason بھی بتانی ہے تو دوستوں دیکھتے ہیں ہم ان تینوں کو سب سے پہلے ہے جے اے ڈی مطلب joint application development دوستوں یہ جو joint application development ہے اس میں جو customers ہیں ان کی involvement بہت ضروری ہوتی ہے اب دیکھیں چونکہ اس میں جو customers ہیں وہ geographically located ہیں different places کے ہیں تو اس وجہ سے جے اے ڈی جو ہے نا وہ مناسب نہیں لگے چونکہ جے اے ڈی میں customers کا جو connection ہے وہ آپس میں ہونا چاہیے customers کی involvement ہونے چاہیے اور ان کے جو view points ہیں نا وہ بھی جو ہے نا وہ کنسیڈر کرنے چاہیے جیسے یہ لکھا ہوا اس میں کہ جے اے ڈی یوزیز customers involvement اب اس میں customers کی جو involvement ہے نا وہ ضروری ہوتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو reject کریں گے چونکہ جو customers ہیں وہ geographically located ہیں different places پہ ہیں اس لیے ہم جو ہے نا customers کی جو requirements ہیں ان کو اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ follow نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ہے نا ہم جے اے ڈی کو جو ہے نا وہ reject کر دیا ہے اچھے دوستو اس کے بعد آگے ہے ڈی اس نے نمبر ڈو کیا ہے کیس ٹولز اب دوستو کیس ٹولز یہ پاسٹ کے لئے ہیں اور اس کے لئے ٹریننگ کی بڑی حیث رکھت ہوتی ہے یہ انڈرمین کر دے تو یہ جو کیس ٹولز ہیں ان کے جو پاسٹ ہے وہ بڑی ہائی ہوتی ہے اور اس میں جو ٹریننگ جو ہے نا وہ چونکہ جو جیو پرافی پلی لکیٹڈ ہے یہ جو سینیریو ہے یہ ڈیفرنٹ پلیسز پہ ہے جیو پرافی پلی لکیٹڈ ہے ہمیں جو کسٹمرز ہیں ان کا پتہ نہیں وہ کہاں وہاں پر ہیں تو چنانچہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ جو ہے نا وہ کسٹی بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ٹریننگ بھی ایمپوسیبل ہے ہاں اگر کسٹ زیادہ ہوگی تو اس کے کسٹ زیادہ ہوگی چنانچہ کیس ٹولز جو ہے نا وہ بھی ہم یہاں پر اپلائی نہیں پر سکتے ہیں اب نیچے پھر ہمارے پاس یہ کی بچتا ہے اور اس کا نام ہے پروٹو ٹائپی اب پروٹو ٹائپنگ جو ہے نا وہ بڑا آسان ہے اور اسے یہ سمال ہوتا ہے یہ سمال ہوتا ہے اس کو یوز کرنا آسان ہوتا ہے یہ فیزیبل ہوتا ہے اور اس میں جو پاسٹ ہے وہ بھی بڑی تھوڑی آقی ہے لہٰذا اس کے ہم پروٹو ٹائپنگ استعمال کریں گے تو ان تینوں کا ہم نے کمپیریزن بھی کر لیا اور ہم نے ان کی بہتر کونس ہے پروٹو ٹائپنگ بہتر ہے اور پروٹو ٹائپنگ بہتر ہے وہ بھی ہم نے بتا دیا اور جو پیچھے والے دو ہیں کیسٹوٹ جو ہو گیا جو ایٹی ہو گیا وہ بھی ہم نے بتا دیا کہ وہ ہمیں یوز نہیں کر رہے تو کیا وجہ ہے یہ پیارے دوستو اس کا پوست نمبر ون ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو پوست نمبر ٹو کی ویڈیو میں الگ سے بناوں گا چونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ریکارڈنگ زیادہ ٹائپنگ کی ہو گئی ہے تو دوستو میرا نام شاہد کامران ہے اور آپ مجھے فیس بک کے اوپر جو ہے نا فالو بھی کر سکتے ہیں میرا فون نمبر ہے نئے در لکھ دیتا ہوں 0308615527 آپ فیس بک کے سرچ بٹن کے اوپر یہ نمبر لکھیں گے تو نیچے میرا نام آ جائے گا اس کے علاوہ بھائیو آپ مجھے یوٹیوب کے اوپر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو میں اس کے اوپر بھی اپنوڈ کر دوں گا وہاں پر جو میرا چینل ہے ویڈ ٹائمز آف شاہد کامران ہے ٹائمز آف شاہد کامران ہے تو دوستو آپ مجھے جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور فیس بک کے اوپر بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے مرکات ہوتی ہے السلام